کیا ہمام میں وضو کیا جا سکتا ہے میرا سوال یہ ہے کہ مطلب میں نے یہ سنا ہے کہ باتروم میں تو اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے ہیں اور میں نے ایسا سنا ہے کہ ہمام میں جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا چاہیے تو کیا ہے باتروم میں جانے سے پہلے پڑھنا چاہیے یا باتروم میں پڑھ سکتے ہیں دو بات ایک پہلی بات تو یہ ایک سوال اور دوسری بات ایک جواب سوال یہ ہے کہ وہ کونسی حدیث ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ باثروم میں ذکر نہیں کر سکتے ایسی کسی حدیث کا مجھے علم نہیں ہے دوسری جن علماء نے کہا ہے کہ باثروم میں ذکر نہیں کر سکتے وہ اس بنیاد پر عمومی عدلہ کی بنیاد پر کہ باثروم یہ ذکر کرنے کی جگہ نہیں ہے باثروم قضائے حاجت کی جگہ ہے ذکر کرنے کی جگہ نہیں ہے وہ کوئی پاکیزہ اور صاف ستری جگہ نہیں ہے اس بنیاد پر وہاں نہیں کریں گے ورنہ اس پر کوئی خاص ذلیل موجود نہیں ہے کہ وہاں جا کے ذکر نہیں کریں گے یہ پہلی بات دوسری بات یہ کہ میں نے اپنے جواب میں یہ بھی ذکر کیا تھا کہ جب وہ قضاء حاجت سے فارغ ہو گیا تو ظاہر ہے قضاء حاجت کرتے ہوئے وضو تھوڑی بنا رہا ہے قضاء حاجت کرتے ہوئے ذکر تھوڑی کر رہا ہے قضاء حاجت سے فارغ ہونے کے بعد جب وہ وہاں سے ہٹ کے اب وضو بنا رہا ہے واس بیسن میں یا ٹوٹی میں تو اب وہ دوسرے حکم میں ہے آپ ایک ہی جگہ پر ایک سے زیادہ حکم میں ہو سکتے ہیں ایسا دوسری دوسرے مسائل میں بھی یہ مثال موجود ہے کہ ایک ہی جگہ پر حالات بدلنے سے حکم بدل جاتا ہے تو جب آپ اسی باتھروم جو بڑا کمرہ ہے اس میں بیسن بھی لگا ہوا ہے اب آپ جب بیسن میں گئے تو باقاعدہ آپ دوسرے حکم میں ہو گئے اب آپ قضاء حاجت نہیں کر رہے ہیں تو لہٰذا آپ جو ہے اس حکم سے نکل گئے وہاں پر آپ وضو بنائیں گے اور بسم اللہ کر کے باقاعدہ اس چیز کو شیخ بن باز نے اسی وضاحت کے ساتھ کہیں پر ذکر کیا ہے کہ اب آپ دوسرے حکم میں ہو گئے اس لئے کوئی قباہت نہیں ہے اور مزید یہ کہ اس طرح کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہاں آپ بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے اگر آپ کو ضرورت پڑھے تو موسیقا